باگ گاؤں کا سڑک مارگ پندرہ اگست سے افروت ہے آپ کو بتا دے کی لوگوں کو جو ہے روزمرہ کا سامان لے جانے میں کافی سمسیہ ہو رہی ہے ستانی لوگوں کو مارگ خراب ہونے کی قارن خاصی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو خبر کا جائزہ لیا ہے ہمارے سمبادتہ کامیشور شرمانی اس میں ہم موجود ہیں باگ گاؤں کے سمبادتہ مارگ میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سے لبے پرتیشت سرک مارگ پوریتہ سے وادیت ہو چکا ہے ستانی لوگوں سے باتشیت کرتے ہیں کس دیکھے کی سمسیہ اتبن ہو رہی ہے اور سر یہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہم لوگوں کو کمیشورم ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے اور ہم لوگوں کو سچ میں ہی بہت دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص کر جو مریض ہے ان لوگوں کو جانے کے لئے کوئی بھی ویوستہ نہیں ہے خاص کر ٹیکسیز کی ویلی رہاں کے فیسیلیٹیز کی ہم لوگوں کو وہ کوئی فیسیلیٹی ہم لوگوں کو آویل نہیں کر پا رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نسدیک میں نیچے پیڑ گیر رہے ہیں ہم نے دو یا تین بار ہم نے فون بھی کیا ہے کہ پیڑوں کا اٹلیس کارٹ دیجئے تو بہت حام کر سکتے ہیں بات اس کے لئے کوئی اکسن نہیں لیا گیا اور جو کی ہفتے سے اوپر ٹائم ہو گیا اس روڈ کا اور جس طریقے بارش کی لگی دیئے تو اس طریقے یہ روڑ دیبیو تو ہو چکا ہے تو اس لئے ہمارے کو بہت دیکھتے ہو رہی ہے میری آٹھ رہے سے دیکھتی ہے اور یہاں سے میرے کو ساڑھے چھے پر چڑھنا پڑتا ہے تو جاکہ میری بائیک پرے یونکہ جو پارکنگ ہے ایم سی والے کی کھڑی ہے یہ بائیک لگانے کو بھی کہیں نہیں تو میری کواٹر تک جاتی ہے میں یہاں کرائے داروں میں میں میرے گھر تھو گئے سرکار سے یہ گجارت کرتا ہوں جلد سے جلد یہ سنپرکمارگ بہالو میری یہی گجارت ہے سرکار سے باقی کچھ نہیں چاہتے ہوں روزی ہمارے کو دی ہوئے روزی کر رہے ہیں اپنی بیاری لگا رہے ہیں پر آنے جانے میں ہمارے کو بہت دیکھتے ہو رہی ہے جب ہمارے کو دیکھتے ہو رہی ہے تو کوئی تیشنٹ ہوگا تو اس کا تو بچارے کو اور جا دیکھتے ہوگی میں خود آسپل میں سوٹی کارڈ کے پت پتے نات ہوں میرے کو پتہ ہے کی بھئی کس طرح پیشنٹ آتے ہیں کیا ہے ان کے اوپر بچارے کے اوپر کیا بیٹھتی ہے تو جب ہمارے اوپر ایتنی بیٹھ رہی ہے تو وہ تو پہلے بچارے اپنگ بولو چاہے کچھ بولو تو ان سے تو اکن جائے گا ایتنی گجارت سے میری سرکار سے کی جلد سے جلد بھال کیا جائے یہ راستہ دنیا بات ہمارے بچ موجود ہے جو ستانی نیواسی ان سے بھی جانا چاہیں گے خاص کا جو باگ گاؤں میں کس طرح کے سمسیاں ان کو آرہی ہے رو جانا جس طرح سے خاص کا جو کرمچاری عدھکاری ہے رو جانا انہیں اپنی ڈیوٹی کے لیے تو جانا پر دا لیکن جس طرح کے سرکر کی ستیتی ہے وہ ترک دین ہی ہے بات چید کرتے ہیں سر آپ کا شبنا میرا نام سنیشام ہے اور میں یہاں پہ باگ گاؤں کا ستانی نیواسی ہوں سر میرا پرشاشن سے یہ آگر ہے کہ یہاں پہ راجستری منوروک چکت سالے ہے یہاں پہ روزانہ مریزوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو ان کو کافی تکلیف ہو رہی آنے جانے میں اور صبح یہاں پہ ٹیکسی سرویس بھی جو لگی رہی ہے تین ٹائم یہاں پہ ٹیکسی سرویس چلتی ہے اس میں بچے ہو گئے بزرگ ہو گئے جو سکول جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو میرا پرشاشن سے یہ آگر ہے کہ اس راستے کو جلد سے دی دوست کیا جائے جی دنے گانے بات اور روگیوں کا یہاں لگاتار ارکیپنٹی آئی جی ایم سی چیک اپ کے لیے لے جانا پڑتا ہے اس راستے کے بند ہونے سے ان کو تکلیف ہوئی ہی ہے بلکن یہاں ساتھ لگتک شیف پر باگ گاؤں اور مینٹل ہسپٹل کی جو کلونی ہے یہاں پرلک بڑک 600 سے جیازہ لوگ اس رستے کے بند ہونے سے کٹھنائی میں آگیا ہیں نہ تو یہاں جو بھئیہ وہاں جل رہا ہے نہ چار بھئیہ نہ یہاں جو ٹیکسی کی سوویدہ تھی اچارٹی سی جو بند ہوگی ہے ایک تھوڑے 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 معاوجہ جو خوادہ پورتی سماگریہ جس طرح سے یہ تو اب مینوری پیت پر بلدوں رہ رہے جا رہا ہے اور ہمیں بھی صبح شام کے سبجی سبجی اور آشن لے جانا ہوتا ہے وہاں ہینڈ ہاتھ سے ہی اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے اور نیچے سے سامان لانا ساگ سبجی دودھ دائی وغیرہ جو ہے نیچے کوئی اغلب نہیں ہے اوپر سے ہی سامان لے کے آنا جانا پڑتا ہے اور ساتھ میں جو پوڑے کی سفائیہ وچرمر آگئی ہے بلکل یہاں پوڑے کے دھیر لگے ہوئے ہیں جانور کتے وغیرہ بندر وغیرہ ہی گونتے رہتے ہیں سٹریٹ ڈاؤگ سٹریٹ فائٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو یہ کافی دینی ایسی تھی ہے تو میں ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس راستے کو جلدی سے جلدی جو ہے کرایا جائے یہ اکلوتا راستہ ہے اس کے لابہ کوئی اور سمپرکمار نہیں ہے نہیں اس کے لابہ کوئی سمپرکمار نہیں ہے یہی راستہ ہے اور اس میں بھی بھی جوش میں پیڑ وغیرہ گر جاتے ہیں تو وہ پیدل چلنے میں بھی کافی پریشانیاں آ رہی ہیں لوگوں کو جو بیمار ہیں انہیں خاص کر منٹر ہسپیٹر سے آئی جیم سی لے جانا پڑتا ہے آئی جیم سی نہ لے جانے کی قارن انہیں پریشانیوں کا سامنے کرنا پڑا ہے خاص کر پیٹ کے بل ہی انہیں اٹھائے جا رہا ہے اور جو پریشانیوں کا سامنے کرنا پڑا ہے وہ آتے دیکھ ہیں لاناتار ہمچال پردیش کی جو ستیتی ہے وہ آتے دیکھ دینی بنی ہے شملا کے چونتیس باروں کی بات کی جائے تو چونتیس بار میں بھی عدی کانش یہی تصویریں آپ کو دیکھنے کو ملے گی لگا تھا خاص کر باگ گاؤں کے نوازینوں کا کہنا ہے کہ یہ اکلوتا ماتر سنپرک مار گیا انہیں شیطر میں جو دیکھا جا رہا ہے ویکلے پک مار گیا یہاں اکلوتا ہی یہ سڑک مار گیا ایسی میں جل سے جل اس مار کو درست کیا جائے تاکہ خاص کر جو یہاں پر چھے سو سے سار سو جو لوگ رہ رہے ہیں